اسلام علیکم ناظرین 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 ناچم جو 2021 کا جو الیکشن ہوا ہے اس کے تعلق سے اور اس کی سچا ہی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر کس سے کہاں پر چوک ہوئی ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سینئر صحافی جناب رشید خان آزاز صاحب رشید خان آزاز صاحب آپ کا خیر مقدم ہے کریم ٹوڈی نیوز میں یہ جو سارے حالات ہوئے ہیں جو جی ایس ٹی اور ایسے کئی چیزیں ہونے کے باوجود بھاری ارسل سے کامیاب ہونا اور پھر اپوزیشن کا کچھ ایسا نہیں کہنا دگج لیڑنا ہارنا اس کا کیا سمجھتے ہیں آپ کیس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور یہ کھیل کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے جو الیکشن ہوا اس کا ریزلٹ آیا تیویس تارک کو اس ریزلٹ کے لیے یہاں کی اپوزیشن پوری طور پر ذمہ دار ہے اپوزیشن نے گزشتہ پانس سالوں میں انڈیا حکومت کی جانب سے جو عوام مخالف اقدامات کی طرف سے عوام جو تکلیفیں اٹھائی تھی کسان جو تکلیف اٹھائی تھا نوجوان بچہ طالب علم وہ جو تکلیف اٹھائی تھا دلیت کمزور اخلیتیں جو تکلیف اٹھائی تھے اتنے سارے چیزیں رہنے کے باوجود ان کی اپوزیشن جماعتوں کی اپنی آنا خود پرست تھی ان کو لے کر ڈوبی حالانکہ اتنے مسائل تھے حوام نالا تھی سارے لوگ پریشان تھے نوٹ بندی سے ہزاروں لوگ مر گئے پریشان تھے جی ایس پی سے کاروباری طبقہ پریشان تھا لنچنگ سے دلیت حقلیتیں کمزور طبقات پریشان تھا کسان خودکشان کر رہا پریشان تھا اتنے مسائل اتنے مسائل رہنے کے باوجود یہاں کی اپوزیشن کو خوش نہیں آیا اقل نہیں آئی بلکہ وہ اپنی انام خود پرستی میں اتنا ڈوب گئے تھے کہ ان کو اس شرمناک شکست سے دو چار ہونا چاہیے تھا جس کے لئے یہ لوگ ذمہ دار ہیں آپ دیکھئے یو پی میں مہاہ وطی اکلیش ایک طرفہ اتحاد کر لیتے ہیں دوسرے مقامات پر بھی ایسی ہوا بیہار میں ایسی ہوا بنگال میں ایسی ہوا یہ لوگ بس اپنے آپ کو وقت کا سکندر اور ہم میں بہت قابلیت ہے یہ سارے چیزیں سمجھ کر آج ان کو چیدہ چیدہ جو الیکشن لڑے اس کا پورا فورا فائدہ حکومت وقت کو حکومت کرنے والی پارٹی کو انڈیے کو ملا اور انہوں نے یہ سارے کمزور اپوزیشن جو تھا ان کے آپاسی اختلافت کی وجہ سے ان کی انہا کو دیکھتے ہوئے پورا پورا فائدہ اٹھایا یہ بیس لاکھ جو ای و ای مشینہ جو سرک چوری ہوئے تھے یہ اس کو کیا ہے یہ یہ کیسا کیا کھیلے یہ اور الیکشن کمیشنر جو ہتا جو وقت دیئے ہیں یہ کئی نہ کئی لوگوں کی سوالات اٹھ رہے ہیں دیکھیں آپ اب کی جو انڈیے کی جو جیت ہے اس میں میں جہاں پہ انڈیے کے جتنے الائنس ہیں اس میں اور ایک الائنس کو میں بڑھا دینا چاہ رہا ہوں جو طاقتور پاورفل الائنس ہے جس نے انڈیے کو جیتنے کے لیے بہتر کام کیا وہ ہے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کا ان کی جیت میں بہت بڑا ہاتھ ہے الیکشن کمیشنر جو آزاد ادارہ ہے جس کے پاس حکومت سرکار اپوزیشن یہ سارے چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتے بلکہ وہ آزاد ادارہ تھا اس کو پورے طور پر انصاف کا اور بالکل شفاف کام کرنا چاہیے تھا ویسا کام نہیں ہوا وہ ایک طرفہ کام کیا اور الیکشن کے کیمپین کے دوران اتنے واقعات ہوئے مگر انہوں نے کوئی نوٹ نہیں لیا ایک سی ایم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پہ خزم کھا کر ایک طبقے کو بابر کی اولاد کہہ رہا ہے کبھی بجرنگ بلی علی کہہ رہا ہے حد تو یہ ہو چکی تھی کہ ایک ٹیرریسٹ اکیوز کو ٹکٹ دیا گیا وہ بھی پارلیمنٹ کا ٹکٹ جہاں پہ قانون بنتا ہے ٹیرریسٹ اکیوز سادوی جو بیل پہ تھی خرابی سائد کی وجہ سے باہر تھی اس کو ٹکٹ دیا گیا ٹکٹ دینے کے بعد ستم زریفی دیکھی آپ اس نے کھلے طور پر یہ کہا کہ مہاتمہ گاندھی فادر آف نیشن ہندوستان کو آزادی دلانے والا بہت بڑا لیڈر خواہد اس کو ماننے والا ناتورام گھوڑ سے دیش بکت ہے تو یعنی ناتورام گھوڑ سے دیش بکت ہے تو جو مر گیا جو شہید ہو گیا جس کو ہندوستان کی میجارٹی فادر آف نیشن کہتی تھی وہ دیش ضروری تھا اگر یہی بات سادوی پرگیا سے ہٹ کے کوئی عیسائی کینڈیٹ کوئی سک کینڈیٹ کوئی دلیت کینڈیٹ کوئی مسلمان کینڈیٹ کہے تھا تو اس کے الیکشن کو کالی دم کر دیا جاتا لیکن الیکشن کمیشنر خاموش سماسہ دیکھتے رہا اتنی بڑی بات ہوئی الیکشن کمیشنر کو امیڈیٹ نوٹ لیتے ہوئے اس کو الیکشن میں کھڑے رہنے کا اور مقابلہ کرنے سے اس کو روک دینا چاہیے تھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں الیکشن کمیشنر کا بہت بڑا ہاتھ ہے انڈیا کی جیت میں الیکشن کمیشنر نے پورو گورنمنٹ کے طور پر کام کیا دو مہینے کا اتنا لمبا شیڈل بنایا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی عوام بھی جانتی ہے بیس لاک ای ویم غیب پائے گئے یہ ہان ریکارڈ ہے آٹی ای مارکے دیکھ لو آپ بمبائی ہائی کورٹ کو معلوم کر لیجئے بیس لاک ای ویم غیب تھے اس کو دو مہینے کے اندر بہتیرین اسٹرٹیجی کے ساتھ ہر پولنگ کے بعد ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا پورے سٹ اپ ای ویم کو بی جے پی کے ساتھ تیار رکھ کر آٹھ دن میں اس کو ریپلیس کرتے کے چلے گیا دو مہینے کا ٹائم پولنگ کے بیچ میں آٹھ دن کا وقفہ الیکشن کمیشنر کی یہ بہت بڑی اسٹرٹیجی تھی جو حکومت کی تحائید میں رہی اور عوام کو اپوزیشن کو کب ہوش آیا جب ایکسٹ پول نے بتایا کہ حکومت کرنے والی پارٹی بی جے پی اے اور انڈی اے میجارٹی جیتنے والی ہے جب پورے بھوکھلات میں آئے حوام ہوش میں آئی اور اپوزیشن ہوش میں آکے جب جا کے سٹرانگ روم کے پاس پیرا دونا شروع کرے جب تک تو سب کچھ ہو چکا تھا اب پسٹا ہوئے کیا ہوئے جب چڑیا چک گئی خیت دو مہنے کے اندر جو پانچھے فیز سے اس میں پورا کام ہو چکا آخری فیز میں کچھ کم ہوا لیکن سارے کام بہتین طور پر انجاب دے دیئے گئے میں اس جیت کے لیے جو پارٹی جیتی ہے ان کے پرانے پانچ سال کے ریکارڈ کے طور پر ان کو کچھ میں کہوں گا تو نہیں وہ جیتے ہیں اور سب کے ساتھ برابر کا انصاف کی بات کر رہے ہیں گزشتہ پانچ سالوں کے ان کے اقدامات خوام دشمن عوام دشمن بیباری دشمن اور ایک جیتی کے عمل شانتی کے دشمن تھے اگر وہ یہ پانچ سال ان سارے چیزوں پر اگر اچھے عمل کرتے ہیں مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں لینچنگ کے نہیں ہونا چاہیے فرقہ پرستی کو کم ہونا چاہیے اور کسی کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا دستور کہتا ہے اگر وہ پانچ سال ان کاموں کا مظاہرہ کرتے ہیں تو میں برابر پانچ سال کے بعد ان کو مبارک بات دوں گا اور ان کے لیے نیک تمہینہیں بھی کہوں گا یہاں پر آپ سب میں بڑا الزام لگائے ہیں الیکشن کمیشنر پر کہ الیکشن کمیشنر کی جو ایک ایجنٹ کی طرح جو ہے بی جے پی کے لیے کام کیے ہیں تو کیا یہ ڈیموکریسی کا خون نہیں ہے کیا یہ عوام کا جو جمہوریت میں جو عوام ہے جو فیصلہ کرتی ہے ووٹ کے ذریعے تو کیا ای وی ایم مشین کے ذریعے عوام کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے آپ بلکل صحیح بڑھے ای وی ایم کا تمہیں بتا دیا بیس لاک ای وی ایم کا معاملہ اور ایک بات ایک خاص پانچ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نہیں وی وی پیارڈ ہر اسمبلی حلقے میں کچھ وی وی پیارڈ بھی رکھا گئے تھے جس سے رسید اس کی چپس نکلتی ہے کاغذ نکلتا ہے کہ کس کو ملتا ہے ہر اسمبلی الیکشن حلقے میں تو جب کاؤنٹنگ کا وقت آیا تو سب سے پہلے آپ کو وی وی پیارڈ کو دیکھنا چاہیے لیکن وہیسا نہیں کہا کیا گیا خالی ای وی ایم کی گنتیوں کو دیکھا گیا ای وی ایم میں بجارٹی آتی اعلان کر دیا گیا جبکہ وی وی پیارڈ کے جو ہنڈر پرسن مشینہ رکھے ہوئے تھے اس میں سے ایک پرسن یا دو پرسن کو کھول کے دیکھا گیا تو آپ چھونک جائیں گے وی وی پیارڈ کے جو رسیدہ نکلے اس میں بی جے پی کو بہت کم اوٹ اور جو اپوزیشن میں تھے کانگریز و دیگر جمعاتے ان کو مجارٹی اوٹ ملے ای وی ایم میں بی جے پی کو زیادہ ملے ان ڈیا میں تو آپ بتائیے آپ یہاں پہ وی پیارڈ کو رکھنے کا مطلب کیا تھا وی وی پیارڈ کو جو سو پہلے آپ کون کرنا چاہیے تھا جبکہ ہنڈر پرسن وی وی پیارڈ میں سے ایک پرسن دو پرسن کون کیا گیا اب وہ سی ہوگا ای وی ایم کا جو سو نتحایج کو اعلان کر دیا گیا یہ دیمارکریسی کی بہت بڑی جو سو ناکھامی ہے اور اپوزیشن کو میں ہی کہوں گا عوام کو بھی کہوں گا ہندوستان کی عوام کو کہ وہ گھبرانے کی ناومید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ آنا کو چھوڑ دے خود پرسنی کو چھوڑ دے اب آپ کے پاس بہت کام ہے مجیستہ پانچ سالوں میں عوام نے جو تکلیف اٹھائی جو دلشکنے ہوئی جو روٹ گئے پٹ گئے مر گئے آپ اب ان کی جو سو آپ ان کا خیادت کیجئے ان کا ساتھ دیجئے ظالم کے خلاف ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے اور کسانوں کا ساتھ دیجئے مسائل کو حکومت تک پہنچائیے ابھی بھی کافی ایمپی آپ کے پاس ہے اور میں تمام ایمپیوں کو یہ بات کہتے ہوئے خاص طور پر حقیقتوں کے دلیتوں کے ایمپیوں کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ اب اچھی بھاری جداد میں ہیں وہ پارلیمنٹ میں ایک جھوٹ ہو کر دلیتوں کے مسائل کو عقلیتوں کے مسائل کو اٹھائیں کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ کی تیداد بہت ہے یہاں کا دستور ہے میجارٹی آ رہی ہے انہوں دوسرا ٹم شروع کرنے ہیں ان سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ہمارے پاس ناؤمیدی کفر ہے آپ لوگ مسائل کو اٹھائیے مذہبی معاملات میں کسی کے دخل اندازہ ہی نہیں ہونا چاہیے اور فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لئے کام کیجئے ٹیررزم کو جو ہنگو ٹیررزم کے بات آئی تھی سیفران اس کو بھی ختم کرنے کی بات کیجئے آپ سیکلور پارٹیوں کو لیتے ہوئے پوزیشن کے ساتھ یہ عقلیتوں کے جو یمپیز آئے ہیں 26 ستہ ویز ان سے بھی میں کہوں گا کہ وہ پہلے اپنے رب العزت کے سامنے جھکے پھر آپ کے جو آخہ ہیں پارٹی کے آپ ان کی بھی تابہ داری کریں ورنہ آپ اوپر والے کی تابہ داری چھوڑ کے اپنے یہاں کے آرزی جو تابہ دار ہے جو سی ایم ہے پی ایم جو بھی ہے ان کی تابہ داری کر کے آپ حق کی بات کو ٹھکرا دیں گے آپ حقائق کو بھلا دیں گے آپ سچائی کے خلاف کام کریں گے آپ منصیدوں کے معاملے میں یا شریعت کے معاملے میں اگر آواز ہی اٹھائیں گے اپنی تو آپ اپنی ایمان کے اندر کمزوری محسوس کرتے ہوئے آپ جو سو کفر کا بھی کام کریں گے تو میں تمام لوگوں سے یہی اپل کروں گا کہ کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ہم جو سو ہی سے بہت سارے دیکھ چکے ہیں کئی لوگ آئے فیراؤن نمبرو چھتنات بھی چلے گئے یہ دنیا خائم تھی اور خونیاں خائم رہیں گی ہم کو جو سو ہر معاملے پہ آگے بڑھنا چاہئے ہمان شانتی سے بھائیچاری سے سمجھداری سے اور ہمارے دستور کو ساتھ پکڑتے ہوئے انصاف کے ساتھ عدالت کو ساتھ لیتے ہوئے یہ جو سو ہم کو پاملے کو آگے بڑھانا چاہئے اور جو بھی آپ بھی وہاں پہ سامنے واقعات ہیں گے ہم کو اتیاط کا مزارہ کرنا پڑے گا شکریہ یہ تھی ہمارے رشید خان آزا صاحب جنہیں نے واضح طور پر کہا ہے کہ نرہ نبودی کو کہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے پریکٹیکل کام کرنے کی ضرورت ہے جو پانچ سال میں ان کے جو کامیں تھے وہ تو دنیا دیکھ چکی ہے اب جو انہوں جیتے ہیں اس پر عوام کا جو اعتماد ہے وہ عوام کے اعتماد کو رکھیں اور پانچ سال تک اگر انہوں اچھی حکومت چلائے ہیں تو یہ خنان ان کو مبارک بات دی جائے گی بہرحال دیکھنا ہے کہ آنے والی سیاست کیا رنگ لاتی ہے شکر شفیق کے ساتھ میں شکر احمد علی Crime Today News Hyderabad